چین میں کرونا وائرس سے ہمواد کا سلسلہ تھم نہ سکا مزید ایک سو آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے اور مجبوری تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ دو ہزار نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب و ایچ اور ٹیم خطرناک وائرس کے پھیلاو کی وجوہات جاننے کے لئے چین پہنچ چکی ہے چین میں جان لیوہ وائرس کئی زندگیوں کے چراغ گل کر چکا ہے جبکہ ہمواد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور مزید ایک سو آٹھ افراد کرونا کی بھیند چڑ گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجبوری تعداد ایک ہزار سولہ ہو چکی ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق کرونا وائرس کے مزید دو ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد اس وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بے آلیس ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی ہے چین کے بعد جاپان میں کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد میں بھی تشویش ناک حد تک اضافہ ہو گیا اور جاپان میں لنگر انداز بحری جہاز پر سوار ایک سو پین تیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد جہاز کے مزید ایک سو چودہ روز تک سمندر میں رہنے کا امکان ہے دوسری جانب عالمی دارے صحت کے طبیعی ماہرین کی ٹیم چین میں خطرناک وائرس کی ووا پھیلنے کی وجوہات جاننے کے لیے چین پہنچ چکی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اسٹیلیا کے سائنس دانوں نے اہم کامیابی حاصل کر لی اسٹیلی سائنس دانوں نے کرونا کے مسنوی کھلیات بنا لی ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مسنوی کھلیات سے ڈاکٹرز کو متاثر افراد میں وائرس کی فوری اور درست تشخیص میں مدد مل سکے گی بسنوی کھلیات خطرناک وائرس کی پھیلاو کی روک تھام طریقہ علاج اور ویکسین بنانے میں مددکار ثابت ہوں گے